بھارتی عدالت نے انیس مائی کو یاسین ملک پر دہشت گردی کی فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں فرد جرم آئیت کی تھی اور سزا سنانے کے لیے پچیس مائی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کا بھارتی عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے گاندھی کے اصولوں پر عمل پیرا رہا ہوں یاسین ملک کا کہنا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کسی دہشت گرد سرگرمی میں میرا ملوث ہونا ثابت کر دے تو سیاست چھوڑ دوں گا خوریت پسند کشمیری رہنما کا مزید کہنا تھا کہ کسی پور تشدد سرگرمی میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو جائے تو موت کی سزا قبول کر لوں گا میں سزا سے متعلق کوئی بھیگ نہیں مانگوں گا اپنا فیصلہ عدالت پر چھوڑتا ہوں کشمیر لیبریشن فرنڈ کے سربراہ یاسین ملک پر آئید کردہ بے بنیاد و من گھڑت الزامات پر بھارتی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی ہے خوریت رہنما کو ایک اور مقدمے میں بھی دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے مجموعی طور پر یاسین ملک کو دو مرتبہ عمر قید اور پانچ مرتبہ دس دس سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں انہیں دس ہزار ربے جرمانے کی سزا بھی ملی ہے